پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا سلسلہ جاری ہے کاروبار کے دوران ہنڈرٹ انڈیکس بہتر ہزار پانچ سو کے بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے مزید جانتے ہیں نمائنداز نیو سفدر عباس سے جی سفدر عباس بتائیے کا آج بلکل پاکستان سٹاک ایکسچینج میں گزرچتا روز کی تیزی کا تسلسل آج بھی جاری ہے مارکٹ نے آج بھی بہتر ہزار پانچ سو کے ریکارڈ سطح پر انڈیکس پہنچ گیا مارکٹ میں تیزی کی کیا وجوہات ہیں جانتے ہیں تجزی کا شہر دیار بٹرمہ ساتھ موجود ہیں دیکھیں اس وقت پاکستان سٹاک مارکٹ ہماری کانومی جو انڈیکیٹر پودیس سائٹ پہ آ رہے ہیں اس کو کلیلی ریفریکٹ کر رہی ہے اور مارکٹ ڈیلی سیلیبریٹ کرتی ہے آج بھی مارکٹ نے نیار ہائے بنائے سیونٹی ٹو ساؤزن فائی فرنیٹ سے اب آف سائٹ پہ مازار دیکھنے میں آ رہی ہے ایکچولی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے بہت کمفرٹیبلی ایک مذاکرات کی ہے اور اب رویٹرز کی بھی نیوز ہے کہ ٹوئنٹی نائنھت کو ایجنڈے میں پاکستان شامل ہے اور موسٹ پابلی نیکس ٹویک ون پینٹ ملین ڈالر پاکستان کے ریزرز میں شامل ہو جائیں گے اور وزیر خزانہ صاحب کا کہنا ہے ہماری ریزرز انکیز کریں گے ایسے ٹین بلین ڈالرز تک آ جائیں گے دوسری سے ہم دیکھنا ہے پاکستان سٹاک مارکٹ میں ریزرز سیزن جاری ہے اور کمپنیز کے آؤٹ پرفارم ریزرز آ رہے ہیں خاص طور پر بینکنگ سٹاکس اگر آپ بات کریں تو لاسٹ ون یئر سے آراؤنڈ ایک تو دس پرسن کے قریب پروفٹس انکیز ہوئے ہیں پی آؤٹس بہت اچھے دیئے ہیں کیپیٹل گینز بہت اچھے آ رہے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ سٹاکس یہاں پر رکھیں سرمایہ کار بھرپور انداز میں پاکستان سٹاک مارکٹ میں انمیسمنٹ کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ مارکٹ میں ڈیلی کی بنیاد پر ریکار سازی کا سلسلہ جا رہی ہے اس کی وجہ بہت میں ناصر بیرون سرمایہ کاری کی متوقع آمات ساتھی جو اکنومک انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی کافی پوزیٹیو سائن کو شو کر رہے ہیں